وَدَرْ هُوَ وَيَدْعُ السَّلَامَتْ مَانَتْ اَذَانْ كِي اسْمِ مُتَمَكِّنْ نِيخ بے گزشتہ سبق میں اپنے قانون پڑھا تھا کہ کلام عرب میں کوئی ایسا اس میں متمکن نہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے ماقبل زمہ ہو لہذا اگر صدردانوں کے اندر کوئی ایسے سیغے آ جائیں کہ آخر میں حرف علت ہو اور ماقبل زمہ ہو تو اس زمے کو کسرہ سے بدل دیں گے اور پھر کسرے کے وجہ سے اگر آخر حرف علت جو ہے وہ وہ تھا تو وہ یا سے بدل جائے گا صورت سمجھ میں آگے بھئی اب بتلا رہے ہیں وَدَرْ هُوَ وَيَدْعُ السَّلَامَتْ مَانَتْ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر آخر میں حرف علت ہے اور ماقبل زمہ ہے اسی طرح یدعو کے اندر آخر میں حرف علت ہے اور اب ماقبل میں زمہ ہے تو چاہیے تھا کہ اس زمے کو بھی کس سے بدلیں کسرہ سے اور پھر کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدل دیں یا سے کہتے ہیں بھئی ہم نے اس میں متمکن کی شرط لگائی تھی اور ہوا اور یدعو اس میں متمکن نہیں ہے ہوا مبنی ہے بھئی ضمیر ہے اور یدعو تو اسم ہی نہیں ہے یہ تو فیل ہے ہم نے کہا تھا اسم ہو اور اسم بھی کونسا ہو اس میں متمکن ہو تو کہتے ہیں وَدَرْ هُوَ وَيَدْعُ السَّلَامَتْ مَانَتْ وَدَرْ هُوَ وَيَدْعُ کے اندر جو ہے سلامت رہا آزان کی اس میں متمکن نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس میں متمکن نہیں ہے وَدَرْ كُفُوَ وَنْ آَحَدْ سَلَامَتْ بِمَانَتْ جی کفو وَنْ آحَدْ بھئی دیکھو کفو وَنْ کے اندر آخر میں حرف علت ہے اور اس سے ماقبل زمہ ہے تو اس زمے کو کس سے بدلنا چاہیے کسرہ سے اور پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے وَوَو کو کس سے بدلنا چاہیے یا سے کہتے ہیں یہ یہاں پر وَو سلامت بِمَانَتْ سلامت رہا آزان کے وَو لازم کلمہ نیس اس لیے کیونکہ وَو جو ہے لازم کلمہ نہیں ہے بلکہ بدل از حمزہ بلکہ یہ حمزہ سے بدل ہے یہ وَو کیا تھا اصل میں حمزہ تھا بھئی کفو ان تھا بھئی حمزہ پھر وَو بدل گیا وَدَرْ زُو سلامت بِمَانَتْ اچھا بھئی زُو کے اندر کیوں یہ وَو سلامت رہا کہتے ہیں وَدَرْ زُو وہ سلامت بِمَانَتْ زُو کے اندر وَو سلامت باقی رہا آزان کے وَو در معارضِ تغییرہ اس لیے کیونکہ وَو جو ہے تبدیلی کے مقام میں ہے تبدیلی کے محل میں ہے در حالتِ رفعی جی بھئی زُو آپ جانتے ہیں اس کے لیے کسی اس میں جنس کو صفت بنایا جاتا ہے نقرہ کے لیے جانِ رَجُلٌ زُو مَالِن رَأَيْتُ رَجُلًا زَا مَالِن مَرَرْتُ بِرَجُلٍ زِی مَالِن تو دیکھو یہ جو ہے اس میں حالتِ رفعی میں وَو ہے حالتِ نصبی میں وہ وَو علف سے بدل جاتا ہے زَا مَالِن اور حالتِ جَرِی میں یَا سے بدلتا ہے زِی مَالِن تو یہی بات بتلا رہے ہیں کہ یہ جو وَو ہے در معارضِ تغییر یہ تبدیلی کی جگہ میں ہے یعنی اس میں تبدیلی آتی ہے در حالتِ رفعی وَو بِمَانَت حالتِ رفعی میں وَو باقی رہتا ہے وَدَرْ حالتِ نصبی علف میں گردت اور حالتِ نصبی میں علف ہو جاتا ہے وَدَرْ حالتِ جَرِی یَا میں گردت اور حالتِ جَرِی میں یَا ہو جاتا ہے پس سقیل نباشت پس یہ سقیل نائم ہے یا آنکے چونئی وَو دَعْ عَلَامَتِ زَمَّاس تَرْ حُکْمِ زَمَّاس یا یہ کہ یہ وَو چونکہ زمّا کی علامت ہے تو یہ زمّا کے حکم میں ہے یہ وَو کس کی علامت ہے زمّا کی جیسے حالتِ نصب کی علامت کیا ہے علف وَی اور جَرْ کی علامت کیا ہے یَا تو یہ چونکہ زمّا کی علامت ہے اس لئے زمّا کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے زمّا اور ہم نے تو کہا تھا آخر میں حرف علت آئے یہ تو یوں سمجھو حرف علت ہے یعنی گویا کیا ہے زمّا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَاسْمِ مُتَمَقِن آنَس کِدھر آخرِ اُسْسَ حرکت در آیت اور اس میں مُتَمَقِن وہ ہے کہ اس کے آخر میں تین حرکتیں آئیں با تنوین تنوین کے ساتھ چون زیدن جیسے زیدن رَأَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ تو تینوں حرکتیں زید پر آ رہی ہیں اور تنوین کے ساتھ بھئی جی تو اس میں مُتَمَقِن معرب کو کہتے ہیں معلوم ہوا مُتْمُسَنِّف جو ہیں اس میں مُتَمَقِن سے ان کی مراد صرف وہ جو سولہ کسمیں آپ نے نحو میں پڑی ہیں ان میں سے پہلی دو کسمیں بھئی مفرد منصرف صحی اور جاری مجرائے صحی اور مُفرد مُقَسْر منصرف بھئی تین کسمیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تین کسمیں وہ صرف مراد ہیں وَدَرْفَعْلَا عِسَم بَفَتْحِ فَا وَسُقُونِ عَيْن فَعْلَا عِسَم جو ہے فَا کے فَتْحِے کے ساتھ اور عَيْن کے سکون کے ساتھ چون لام کلمہ یا بَوَد جب اس میں لام کلمہ کیا ہو یا ہو وَوْ شَوَد تو وَوْ ہو جائے گا فَعْلَا وَذَنْ بَئِ فَا پر فَتْحَا عَيْن سَاکِن فَعْلَا عِسَم ہو اس میں محض ہو صفت نہ ہو مالانا اور لام کلمہ کیا آئے یہاں پر یا کیا آئے وَوْ شَوَد تو وہ کیا ہو جائے گی یا وَوْ ہو جائے گی چون بَقْوَ وَتَقْوَ کہ دراصل بَقْعَ وَتَقْعَ بُوت کہ اصل میں یہ بَقْعَ اور تَقْعَ تھی بَقْوَا اصل میں کیا تھا بَقْعَ تو دیکھو فَعْلَا آیا بھئی اور لام کی جگہ کیا ہے یا اور اس میں محض ہے صفت نہیں ہے لہٰذا یہ یا کس سے بدل گئی وَوْ سے تو بَقْوَا ہوا اسی طرح تَقْعَ تھا بھئی فَعْلَا وَذَنْ اسم میں آیا اور لام کی جگہ یا تھی تو وہ یا کس سے بدل گئی وَوْ سے تو تَقْوَا ہوا بَقْعَ لَا فَعْلَا صِفَت بَقْعَ لَا فَعْلَا صِفَت جی آپ کی کتابوں میں عین پر زمہ ہے بھئی جی عین ساکن ہونا چاہیے وہی فَعْلَا وَذَنْ بَيَانْ ہو رہا ہے پہلے اسم کی بات کی اب فَعْلَا صِفَت کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف فَعْلَا صِفَت بخلاف فَعْلَا صِفَت کے دروے یا سلامت بمانت کہ اس کے دروے کہ اس میں یا سلامت بمانت یا سلامت باقی رہے گی فَعْلَا اسم میں یا کس سے بدل گئی تھی لام کی جگہ وَوْ سے اور فَعْلَا صِفَت میں یا سلامت رہے گی یعنی باقی رہے گی چون صدیہ وَرَيَّ مُعَنَّسِ صَدِيَان و ریان بھئی یہ صدیان اور ریان کی مونس ہیں بھئی تو ان میں دیکھئے لام کی جگہ یا آئی صدیہ اور ریان میں اور وہ یا سلامت ہے اس کو واؤ سے نہیں بدلا گیا وچون لام کلمہ واؤ بود اور جب لام کلمہ واؤ ہو در اسم و صفت سلامت مانت تو اسم و صفت دونوں میں سلامت رہے گا وہی فعلہ وزن کی بات بھئی پہلے کیا بات پیان کی فعلہ اسم میں لام کی جگہ یا آئے تو کسے بدلے گی واؤ سے اور صفت میں یا آئے تو وہ سلامت رہے گی اور اگر واؤ آئے تو پھر چاہے اسم میں ہو چاہے صفت میں ہو وہ سلامت رہے گا دعوہ و شہوہ دیکھو اس میں واؤ سلامت ہے بھئی واؤ آیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یہ تو فعلہ وزن کی بات تھی اب فعلہ وزن کی بات کرنے لگیں ودر فعلہ اسم فعلہ ہو اور اسم فعلہ اسم جو ہے بزم فا و سکون عین فا کے زمیں اور عین کے سکون کے ساتھ چون لام کلمہ واؤ باشد جب لام کلمہ کیا ہو واؤ ہو جی یہ باشد کے بعد ایک دو لفظ رہے گئے ہیں کتابت کی غلطی ہے وہ لکھ لیجئے باشد کے بعد لکھئے بھئی یا شاوت یا شاوت لکھ لیا بھئی چون سے پہلے اور باشد کے بعد یا شاوت تو کہتے ہیں فعلہ اسم جو فا کے زمیں اور عین کے سکون کے ساتھ ہے چون لام کلمہ واؤ باشد جب لام کلمہ واؤ ہو یا شاوت تو وہ کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا چون دنیا و علیہ جیسے دنیا اور علیہ کے دراصل دنوا و علوہ بود کے اصل میں یہ دنوا اور علوہ تھے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تصحیح قصوہ شازت اور قصوہ اسم ہے لیکن اس میں واؤ کو دیکھئے فعلہ وزن ہے اور لام کی جگہ کیا آیا واؤ اور اس کو کس سے بدلنا چاہیے یاد لیکن نہیں بدلا گیا برقرار رکھا گیا کہتے ہیں اس کو صحیح رکھنا سابتیسی طرح سلامت رکھنا شازت یہ کیا ہے شازت ہے بخلاف فعلہ صفت بخلاف فعلہ صفت کے کہ واؤ دروے سلامت میں مانت کہ واؤ اس کے اندر سلامت باقی رہے گا چون غزوہ جیسے غزوہ وچون یا بودد اسم و صفت سلامت مانت اور جب یا ہو اسم اور صفت میں بھئی اسی فعلہ کی بات چل رہی ہے فعلہ میں لام کی جگہ کیا آئے یا آئے چاہے اسم میں ہو چاہے صفت میں ہو سلامت مانت تو سلامت رہے گی جو فتیہ و خسیہ جیسے فتیہ اور خسیہ مونت افتا و اقصا جو افتا اور اقصا کی مونت ہے خلاصہ بحث کیا ہوا کہ فعلہ اسم کے اندر اگر یا آئے تو وہ واؤ ہو جائے گی اور فعلہ صفت میں یا آئے تو وہ سلامت رہے گی اور فعلہ اسم ہو یا صفت واؤ آ جائے تو وہ واؤ سلامت رہے گا فعلہ میں اس کا برعکس ہے یعنی فعلہ میں یا واؤ سے بدلتی تھی تو فعلہ اسم میں واؤ کس سے بدل جائے گا یا سے بدلے گا اور صفت کے اندر واؤ سلامت رہے گا اور فعلہ میں واؤ سلامت رہتا تھا اور فعلہ میں یا دونوں کے اندر سلامت رہے گی بات سمجھ میں آئی بھئی سوال اعتراض کر رہے ہیں کہ دنیا و علیہ و قصوہ در ترکیب صفت واقع میں شوت بھئی آپ نے ہمیں کہا کہ دنیا علیہ اور قصوہ وغیرہ کیا ہے اسم ہیں لیکن یہ تو ترکیب میں صفت واقع میں شوت کیا واقع ہوتے ہیں صفت واقع ہوتے ہیں چون الحیات الدنیا الحیات موصوف الدنیا اس کی صفت دیکھو دنیا کا لفظ صفت آیا والمنزلت العلیہ المنزلت موصوف العلیہ اس کے صفت دیکھو علیہ کا لفظ کیا آیا صفت والغایت القصوہ غایت موصوب القصوہ اسی صفر تو دیکھو یہ تو صفر واقع ہو رہے ہیں پس اسم چگونا باشد پس یہ اسم کس طرح ہوں گے یعنی اسم محض یہ کس طرح ہوئے اسم محض آپ نے تو کہا تھا اسم ہے جواب دے رہے ہیں جواب ہی الفاظ در استعمال جاری مجرع اصماند ہاں تسلیمی جواب ہے ہاں آپ کا اعتراض تسلیم ہے یعنی یہ صفر واقع ہوتے ہیں ہیں یہ صفر لیکن قائم مقام اسم کے ہیں کس کے قائم مقام ہیں یعنی ان کے ساتھ اسم والا معاملہ کیا جاتا ہے تو جو اسم کا حکم تھا وہی ان کا بھی حکم ہے تو جواب دے رہے ہیں یہ الفاظ در استعمال جاری مجرع اصمان یہ الفاظ جو ہیں استعمال میں قائم مقام اصمان کے ہیں جو لفظ فارس وصاحب واطلس وابتح جیسے فارس کا لفظ بھئی صاحب کا لفظ اطلس کا لفظ کہ در ایشان حکم اصمان جاری شدہ کہ ان کے اندر اصمان کا حکم جاری ہوا ہے اگرچہ فی الاصل صفات اند اگرچہ اصل میں یہ صفات ہیں جیسے یہ الفاظ جو ان میں اصمان کا حکم جاری ہے اگرچہ یہ اصل میں کیا ہیں صفات ہیں اسی طرح ہاں دنیا علیہ اور خصوہ بھی اصل سے اعتبار سے اگرچہ صفات ہیں لیکن ان کے ساتھ کونسا معاملہ کیا گیا اسم والا معاملہ کیا گیا فارسن صاحبن پر تنوین آئی بھئی اطلسو اور ابتہو پر تنوین نہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہوئی یہ تو ایک جواب تھا یہ جواب تسلیمی تھا تسلیم اعتراض کو تسلیم کیا کہ واقعی یہ ہیں صفات لیکن ان کے ساتھ سلوک کس کا کیا جاتا ہے اسم والا سلوک کیا جاتا ہے دوسرا جواب منعی ہے انکار کریں گے نہیں یہ صفات ہیں ہی نہیں یہ صفات ہیں ہی نہیں جوابِ دوم دوسرا جواب یہ یہ الفاظ بغیر علیف اللام صفت واقعی نمی شون یہ الفاظ بغیر علیف اللام کی صفت واقعی نہیں ہوتے پس اگر صفات میں بودن اگر یہ صفات ہوتے در معرفہ و النکرہ صفت واقعی میں شدن تو معرفہ اور نکرہ میں صفت واقع ہوتے تھے یہ صرف صفت کی سوقت بنتے ہیں جب ان پر علیف لام آئے علیف لام نہ ہو تو یہ صفات نہیں بنتے معلوم ہوا یہ صفات نہیں ہیں اگر صفت کے سیغے ہوتے تو پھر چاہے علی فلام ہو چاہے علی فلام نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ کیا واقع ہوتے صفت واقع ہوتے لیکن یہ تو صرف جب معرفہ ہوں یعنی علی فلام کے ساتھ ہوں سب صفت بنتے ہیں معلوم ہوا یہ صفت نہیں جواب سمجھ میں آیا بھئی آگے دیکھئے بھئی فصل پنجم دربیان قوانین ادغام پانچمیں فصل ادغام کے قوانین کے بیان میں یکے آن کے حجہ کے دو حرف از یک جنس بہا مائن ایک قانون یہ کہ ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو حرف ایک جنس سے بہا مائن اکٹھے آ جائیں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں در یک کلمہ ایک ہی کلمہ میں یا در دو کلمہ یا کس میں آئیں دو کلمہ میں آئیں وَاَوَلِ اِشَانْ سَاکِن بَاشَز اور ان میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو وَدُوَمْ مُتَحْرِق اور دوسرا متحرِق ہو بحرکت لازم جس کے ساتھ حرکت دوسرے کے حرکت حرکت لازمی ہو واجب ہے کہ اول راہ در دو ادغام کنن کہ پہلے کا دوسرے کے اندر ادغام کریں چون زبن ومدن مصدر زبا ومدہ زبن اور مدن یہ کس کے مصدر ہیں زبا اور مدہ کے کہ دراصل زبن ومدن بروزن فعلن بسکون عین بود کہ یہ اصل میں زبن اور مدن فعلن وزن پر تھے بسکون عین کس کے ساتھ سکون عین دیکھو زبن دو باعین دو حرف ایک جنس کی آئے اول ساکن تھا اور ثانی متحرِق اول کا ثانی میں کیا کر دیا ادغام اسی طرح مدن اسی طرح مدن میں وچون از حب بزیدین بھئی دو کلموں میں چوی چاہے آ جائیں پھر بھی کیا کریں گے ادغام کریں گے جیسے از حب اس کے آخر میں باعی اور باساکن ہے اور بزیدین اگلے کلمے کے شروع میں کیا آئی باعی تو دو حرف ایک جنس کی اکٹھے ہوئے دو باع اکٹھیں ہوئیں اول ساکن تھی ثانی متحرِق تو اول کا ثانی میں کیا کر دیا ادغام تو اب کیسے پڑھیں گے از حب بزیدین وزرب باعیرہ جس میں بھی اسی طرح ہے از رب کی باساکن اور باعیر کی با متحرک تو دو حرف اکٹھے آئے دو کلموں کے اندر ہیں لیکن ہیں تو اکٹھے بھئی تو اول کا ثانی میں کیا کریں گے ادغام تو وزرب باعیرہ پڑھیں گے آگے ہے وَاتَّقَوْ وَآمَنُوا اتَّقَوْ آیا بھئی اتَّقَوْ اس کے آخر میں کیا ہے وَو ساکن اور وَآمَنُوا آگے آ رہا تھا وہاں وَو عاطفہ بھئی تو وَو متحرک آیا تو دو وَو اکٹھے ہوئے تو اول کا ثانی میں ادغام کیا تو کیا بن گیا وَاتَّقَوْ وَآمَنُوا مگر آنکھ ادغام وَو مُو جِبَ اتلاباس وَشَت مگر وہ اُس کا ادغام مُو جِب اتلاباس وَشَت کس کا باعث ہو التباس کا سبب ہو چون قُوْ وِلَ تو کہتے ہیں یہ سب صورتوں میں اتلاب کریں گے مگر وہ کہ جس کا ادغام اتلاب اتلاباس کا سبب ہو جہاں اتلاب کی وجہ سے اتلاباس آتا ہو وہاں پھر اتلاب نہیں کریں گے چون قُوْ وِلَ جیسے واؤ آگئے پہلا واؤ ساکین ہے اور دوسرا متحرک ہے اور قانون کی مطابق اس واؤ اول کا واؤ ثانی میں کیا کرنا چاہیے ادغام لیکن کہتے ہیں اگر ہم ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا قویلہ جا بن جائے گا قویلہ اور قویلہ کس باب سے ہے باب تفعیل ماضی مجھول بھئی قولا یقویل تقویلن فو مقویلن و قویلہ تو دیکھو اور قویلہ کس باب سے ہے مفعالہ سے تو باب مفعالہ کا التباس کس سے لازم آئے گا باب تفعیل سے اس لئے قویلہ کے اندار ادغام نہیں کریں گے چون قویلہ کے ادغام اس کا ادغام جو ہے موجبِ التباسِ ماضی مجھول باب مفعالہ وہ التباس کا سبب ہے باب مفعالہ کے ماضی مجھول با ماضی مجھول باب تفعیلہ کس کے ساتھ باب تفعیل کے ماضی مجھول کے ساتھ التباس کا سبب ہے یا آنکھ اول متجانی سین بدل از حمزہ باشد یا یہ کہ دونوں جو دو حرف ایک جنس کیا ہیں وہ جو دو متجانی سین ہیں ان میں سے جو پہلا ہے بدل از حمزہ باشد وہ کس سے بدل ہو حمزہ سے بدل کر آیا ہو پھر بھی ادغام نہیں کریں گے پہلی وجہ کیا ذکر کی تھی ادغام کب نہیں کریں گے اگر التباس لازم آئے دوسری وجہ کیا ذکر کی اگر ان دو متجانی سین میں سے پہلا کیا ہو حمزہ سے بدل کر آیا ہو پھر بھی ادغام نہیں کریں گے چون تووی و ری یا کہ دراصل تووی و ری یابود بھئی کہ اصل میں تووی اصل میں کیا تھا تووی اور ری یا اصل میں کیا تھا ری یابود اچھا تو لہٰذا اب حمزہ ساکین ما قبل زمہ تھا آپ نے پڑا ہے اس کو ما قبل کی حمزہ ساکین کو ما قبل کی حرکت کی موافق حرکہ علیہ سے بدلنا جائز تو تووی میں کیا پڑنا جائز تووی تووی پھر اس کی ادغام نہیں کر سکتے بھئی کیونکہ یہ اول ساکین کس سے بدل کر آیا ہے حمزہ سے اور ری یا میں حمزہ کو کس سے بدلا یا سے بدلا تو یہ حمزہ سے بدل کر آیا ہے اول ساکین لہٰذا یہ ادغام نہیں کریں گے یہاں بھئی یا مدہ باشد یا ان دو متجانی سینوے سے پہلا کیا ہو حرف مدہ ہو چون قالو ومالنا قالو ومالنا یہ دو واوی کٹھے آئے بھئی لیکن پہلا واو کیا ہے واوے مدہ واوے مدہ کسے کہتے ہیں وہ واوے ساکین جس سے پہلے کیا ہو زمہ ہو یا اسی طرح وہ یا جس سے ماقبل وہ یا ساکین جس سے ماقبل کسرا ہو وہ یا بھی کیا کہلاتی ہے یا یا مدہ تو یہاں پر پہلا ساکین جو ہے وہ پہلا متجانی سین میں سے پہلا جو ہے وہ حرف مدہ ہے اس لئے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے یا حمزہ باشد یا وہ متجانی سین میں سے پہلا جو ہے وہ کیا ہو حمزہ ہو چون ام لع اینا ان ام لع اینا ان اب ام لع کے آخر میں کیا ہے حمزہ ساکین آگے اینا ان کے شروع میں بھی کیا ہے حمزہ تو دو حمزہ دو حرف ایک جنس کیا ہے لیکن ہم نے ذابطہ بیان کر دیا اگر دو متجانی سین میں سے پہلا کیا ہو حمزہ ہو تو یہاں ام لع کے آخر میں جو پہلی حمزہ پہلا وہ حمزہ ہے تو اب ادغام نہیں کریں گے ان تمام سورتوں میں کئی سورتیں ذکر کی کہ کیا کہ اگر ادغام کس کا سبائس ہو الدباغ کا بائس ہو یا متجانی سین میں سے اول کیا ہو حمزہ سے بدل ہو یا یا مدہ ہو عرف مدہ ہو یا یا حمزہ ہو آن گا ادغام ممتنع بواد اس وقت جو ہے ادغام ممتنع ہوگا جائز نہیں ہوگا مگر آن کہ آن حمزہ در عین کلمہ باشد مگر یہ کہ وہ حمزہ عین کلمہ میں ہو پھر کیا کریں گے ادغام کریں گے چون سعالہ ورا آس سن بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی عین کلمہ میں حمزہ ہو تو خیت ادغام کریں گے بھئی دیگر ہر جا کے دو حرف از یک جنس باشد دوسرا قانون یہ ہر جا کے دو حرف از یک جنس کے دو حرف ایک ہی جنس کے در یک کلمہ بہم ایک ہی کلمہ کے اندر اکٹھے آ جائیں برسابیل لزوم کس طریقے پر لزوم کے طریقے پر برسابیل لزوم لزوم کے طریقے پر دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں یعنی ان کا آنا لازمی وہ وہر دو متحرک باشند اور دونوں کیا ہوں متحرک ہوں بھئی پہلے قانون میں تھا پہلا ساکن تھا اور دوسرا متحرک آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں کیا ہوں متحرک ہوں اور متحرک بھی ہوں بحرکت لازم کس کے ساتھ حرکت لازم کے ساتھ ادغام نیس واجب بود تو بھی ادغام کیا ہے واجب ہے وطریق ادغام درین صورت آنت اور ادغام کا طریقہ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ما قبل متحرک یا ساکن مدہ بود اگر ما قبل متحرک وہ جو دو متحرک ہیں ان سے ما قبل میں متحرک یا ساکن مدہ بود ان سے ما قبل میں کوئی حرف متحرک ہو یا ساکن یا ساکن مدہ ہو تو حرف اول راہ ساکن بینقل پہلے کو کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے بھئی صورت کیا دیکھیں آگے مثالوں میں پھر بات واضح آجائے حب حب کو دیکھ دیکھئے حب حب اصل میں یہ تھا حباب تو دو حرف دو با آئیں بھئی اور دونوں کیا ہیں متحرک ہیں حرکت لازمی کے ساتھ اور ان سے ما قبل کیا ہے ہا ہا کیا ہے متحرک تو اب پہلے با کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کر دیں گے با کو ساکن کیا پہلی با کو اس کی حرکت کو نقل نہیں کرنا بھئی کیونکہ ما قبل میں پہلے سے کیا موجود ہے متحرک موجود صورت سمجھ میں آگئی یا جیسے جیسے خوب 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 بی با تو دو با آئیں بھئی دو حرف ایک جنس کیا ہے اور دونوں متحرک ہیں دونوں با کیا ہیں لیکن ان سے ما قبل کیا ہے حرف مدہ ہے مدہ ہے ان سے ما قبل تو پہلی با کو ساکن کر کے ثانی با میں اور با کی حرکت نقل نہیں کرنی با کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دینی بلکہ اسی با کو کیا کر دینا ہے ساکن کر دینا ہے آگے بتائیں گے اگلی صورت آگے ذکر ہوگی اس میں حرکت کو نقل کریں گے صورت سمجھ میں آگئی بھئی ان دو میں نہیں تو کہتے ہیں اگر ما قبل متجانسین ان دو متجانسین سے قبل متحرک یا ساکن مدہ ہو حرف اول رات ساکن کنن بے نقل تو پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے بغیر نقل کیے ودردوم ادغام کنن اور دوسرے کے اندر ادغام کر دیں چون حببہ وحاببہ وحوببہ جیسے حببہ حاببہ اور حوببہ کے در اصل کے اندر حببہ وحاببہ وحوببہ بودھا اصل میں یہ حببہ حاببہ اور حوببہ تھے وہ اگر ساکن غیر مدہ باشد اور اگر وہ ان سے ما قبل کا ساکن جو ہے اگر ان سے ما قبل کیا ہو ساکن غیر مدہ ہو کیا ہو ساکن کوئی حرف ساکن اور وہ غیر مدہ ہو تو حرکت حرف اول نقل کنن تو دو متجانسین میں سے پہلے حرف کی حرکت کو نقل کریں گے بھی ما قبل کس کو دے دیں گے ما قبل کو دے دیں گے بعد ہو ادغام کنن اس کے بعد ادغام کریں گے چون احببہ احببہ اصل میں کیا تھا احبابہ متجانسین تو دونوں متحرک ہیں لیکن ان سے ما قبل کیا ہے ساکن اور ساکن کون سا ہے مدہ ہے یا غیر مدہ غیر مدہ ہے تو اب با کو ساکن نہیں کرنا بلکہ حرکت کو اس کی نقل کر کے اس کو ویسے ساکن نہیں کرنا بلکہ با کو ویسے نہیں ساکن کریں گے بلکہ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے پھر با کا بامی ادغام کریں گے تو احبا ہوا بھئی تو احبا و استرددہ جیسے احبا اور استرددہ کے دراصل کہ یہ اصل میں احبابا و استرددہ بود اصل میں یہ احبابا اور استرددہ تھے بھئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو بھئی مگر آن کے در مثل حائی یا وعائی یا ادغام جائز نہ واجب مگر وہ حائی اور عائی جیسے جو لفظ ہیں ان میں ادغام جائز ہے نہ واجب نہیں ہے تادر مزارع عیشان زمہ بریا لازم نہ آید تاکہ ان کے مزارع کے اندر یا پر زمہ لازم نہ آید بھئی دیکھ حائی یا یحیا اب دیکھ یحیا اصل میں کیا تھا یہ یح یا یو اچھا تو یح یو پھر دیکھئے وہی صورت بن رہی ہے یح یا یو دونوں متجانی سین کیا ہیں متحرک ہیں اور ان سے ماقبل ساکین مدہ ہے غیر مدہ غیر مدہ تو اس پھر کیا کرتے ہیں حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں جب حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے تو پھر یا کا یا میں کیا کریں گے ادغام تو کیا بن جائے گا یا حی سمجھ نہیں آیا pense your حرکت نقل کریں گے؟ یہ حیو اور gardens جائے گا کیونکہ اگر ان کے اندر اندر ادغام واجب ہوگا تو ان کے مزارع میں بھی ادغام واجب ہوں گا اور مزارع میں جب ادغام بکر ہوگے تو یہ حیو بنے گا دیکھو یا پر زما growing کیا جائے گا؟ زما port اور ادغام نہیں کیا تو کیا پڑھتے ہو مزارع میں یح یا تو دیکھو یا پر زما نہیں ہے پورا سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں حیعہ اور عیعہ کے اندر ادغام جائز ہے نا واجب واجب نہیں ہے تادر مزارع ایشان تاکہ ان کے مزارع کے اندر زمہ پر یا لازم نہ آئے یا پر زمہ لازم نہ آئے مگر آن کے ادغام موجبِ التباس باشد مگر وہ کے ادغام جو ہے وہ التباس کا باعث سبب ہو آن کا ادغام ممتنع بواد اس وقت ادغام ممتنع ہوگا جائز نہیں ہوگا دیکھو سببن دو حرف ایک جنس کے آئے اور دونوں متحرک ہیں کلیلن دو لام اکٹھے ہوئے دونوں متحرک ہیں جودہ دن دو دال اکٹھے ہوئے دونوں متحرک ہیں سرورن دو را اکٹھی ہوئے دونوں متحرک لیکن ان سب میں ادغام نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ادغام کی صورت میں التباس لازم آتا ہے سببن میں ادغام کریں تو یہ بن جائے گا سببن اور سببن تو ایک اور لفظ پہلے سی موجود ہے صورت سمجھ میں آگئی تو سببن کا اور معنی سببن کا اور معنی تو اگر اس میں بھی ادغام کریں یہ بھی سببن بن جائے گا وہ بھی سببن ہے تو کیا لازم آیا التباس بھئی اسی طرح کلیلن میں ادغام کریں تو کلن بن جائے گا کلن تو لفظ پہلے سی موجود ہے تو التباس لازم آ رہا ہے اسے ادغام نہیں جودہ دن یہاں ڈال میں ادغام کریں تو جد دن بن جائے گا وہ پہلے لفظ موجود ہے سرورن کے اندر بھئی راہ میں ادغام کریں تو سررن بن جائے گا وہ لفظ سررن تو پہلے سے ہی موجود تو یہ بھی اسی کی طرح ہو جائیں گے اور کیا لازم آئے گا التباس اس لیے یہاں ادغام جائز نہیں بھئی چلیئے بات مرانا ہداہو المرام اللہ علم حضرت صلی اللہ علم